اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں کچھ پلانٹ شیئر کروں گی جن کو ہم ڈیوائٹ کر کے بہت سارے پلانٹس ریڈی کر سکتے ہیں تو اس لسٹ میں سب سے پہلا پلانٹ ہے ایلو ویرا کا جو کہ ہر گھر میں پایا جاتا ہے اور اس کے ہم بہت سارے پلانٹ کیسے ریڈی کریں اس کی سائٹس میں نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیبی پپس ان کو آپ سیپرٹ کریں اس منت میں بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ اپنے پلانٹس کو ریپورٹ کریں شیفٹ کریں ڈیوائٹ کریں جو بھی کام کرنا چاہیں آپ کے پلانٹ بہت اچھے سے گروہ ہوں گے سیکنڈ پلانٹ ہے وارتیا کا وارتیا کا پلانٹ جو ہے اس میں بھی بہت سارے پپس بھی نکلتے ہیں اور اس طرح سے اس کے رنرز بھی نکلتے ہیں تو آپ ان کو ڈیوائٹ کر کے لگا سکتے ہیں آپ کو سوائل چینج کرنا ہے اور سوائل چینج کرنے کے ساتھ آپ ایک پوٹ سے بہت سارے پلانٹ جو ہیں وہ نکال کے تو ڈیفرنٹ پوٹس میں لگائیں آپ کے پاس کافی سارے ریڈی ہو جائیں گے ویسے بھی نرسریز میں کافی کوسلی ملتے ہیں یہ سارے پلانٹ سو آپ ان کو خود سے ہی پروپوگیٹ ایزیلی کر سکتے ہو سنیک پلانٹ ہے سنیک پلانٹ جو ہے اس میں کافی ساری ویرائیٹیز ہیں اگر آپ کو کوئی زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس کو بھی آپ اس طرح سے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں سنیک پلانٹ میں سائٹس میں پبس بھی نکلتے ہیں اس کو پتے سے بھی ہم پروپوگیٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ایزی اس طرح سے رہتا ہے پتے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے پروپوگیٹ ہونے میں لیکن اس طرح سے زیادہ ایزی رہتا ہے کہ آپ اس کے پبس کو نکال لیں اور ان کو ڈیوائیڈ کر لیں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پوٹس میں لگائیں تو دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور کافی سارے پلانٹ بھی ہمارے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگزیلیز ہیں یہ ڈیفرنٹ کلر اور ورائٹیز میں ہیں ان کے نیچے ٹیوبرز ہوتے ہیں اور ان ٹیوبرز کے تھوڑ ہی یہ بہت زیادہ تداد میں بڑھتے رہتے ہیں تو ان کو آپ نکال لیں نکال کے جتنے بھی پوٹس میں آپ کو سیپرٹ کرنا ہے لگائیں چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی آپ اس کا ایک ٹیوبر لگا دیں گے تو کچھ ٹائم کے بعد یہ بہت جلدی سارا پوٹ جو ہے وہ فل ہو جائے گا اور آپ کے پاس کافی سارے ٹیوبرز یعنی کہ پلانٹس اس کے ریڈی ہو جائیں گے تو اس کو بھی ڈیوائیڈ کرنا بہت ایزی ہے نیکس ہمارا پلانٹ ہے چائنیز منی پلانٹ اس کو بولتے ہیں بہت ہی فریش ایور گرین پلانٹ ہے کافی کوسلی ملتا ہے تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے بیبیس نکلتے رہتے ہیں تو ان کو بھی آپ ڈیوائیڈ کر کے تو اس طرح سے بہت ایزی لی کافی سارے اس کے پلانٹ ریڈی کر سکتے ہو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لش گرین پلانٹ ہے تو کوشش کریں اس کے اگر آپ کے پاس ہے تو زیادہ سارے پلانٹ ریڈی کر لیں نیکس ہمارے پاس لیفن بیکیا کی ورائیٹی ہے تو اس میں بھی بہت سارے پلانٹ کٹنگ سے بھی ریڈی کر سکتے ہو اور اس کی سائٹس میں بھی کافی سارے پلانٹس نکلتے رہتے ہیں تو ان کو آپ ایزی لی نکال کے ڈیوائیڈ کر لیں اس میں کافی ساری کلر ویرییشنز ہیں جو بھی آپ کی فیورٹ ہوں آپ کو اچھی لگتی ہوں تو آپ ان کو زیادہ جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں سپائیڈر پلانٹ جو ہے وہ سب سے ایزی لی پروپگیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اتنے سارے پلانٹ جس میں ریڈی ہو جاتے ہیں رنرز نکلتے ہیں کہ یہ کبھی بھی آپ کے پاس ختم نہیں ہوتا بہت کم کیر مانگتا ہے تو آپ اس پلانٹ کو بہت سارے پوٹس میں لگائیں تو آپ کے پاس کافی سارے یہ ریڈی ہو جائیں گے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں ان میں جب رنرز نکلتے ہیں تو آلرڈی ان میں روٹس آ جاتی ہیں تو وہی سے کٹ کر کے آپ ان کو پوٹ میں رکھ دیں گے اور اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ بھی کرنا چاہیں تو اس کو آپ اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیں لیکن ویسے یہ بوشی بہت خوبصورت لگتا ہے تو بس اس کو دونوں طریقوں سے آپ لگا سکتے ہو ایک پلانٹ جو ہے وہ ہے ٹرٹل وائن اور بہت ہی لش گرین ایک ٹریل کرنے والی وائن ہے اس میں ہر نوڈ کے ساتھ ہی ایک روٹ نکلتی ہے اور رینی سیزن میں تو بہت جلدی اس کی روٹس آ جاتی ہیں تو وانڈرنگ جو ہے یا پھر اس میں جو بوویلین جو ہے سبھی اسی ورائیڈ کیٹیگری کے پلانٹ ہیں تو ان کو پروپوگیٹ کرنا بہت ایزی ہے اریقہ پام انڈور پلانٹ ہے اس میں بھی سائیڈ میں بیبی پبز نکلتے رہتے ہیں یعنی کہ کافی سارے بیبی پلانٹ ریڈی ہو جاتے ہیں آپ ایک پلانٹ سے زیادہ پلانٹ ریڈی کر سکتے ہو سیپرٹ کر کے اور جتنے بھی بلو والے پلانٹ ہیں نیکس ورائیٹی ہے ہماری بلو بس پلانٹ کی تو اس میں لیلیز آ جاتے ہیں جتنے بھی ہیں سارے بلو والے پلانٹ کو اگر آپ نے گراؤنڈ کور کیلئے لگا رکھا ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ خود سے ہی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں آپ نے اگر ان کو پوٹ میں لگانا ہے تو پوٹ میں بھی یہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک پوٹ سے آپ تین سے چار تو ضرور ریڈی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کٹنگ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے پلانٹ کو گرو کریں جو میں نے یہاں بائی نیم شیئر کیے ہیں تاکہ آپ کو ان کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے کٹنگس نہ لگانی پڑیں تو نیکس ہمارا جو پلانٹ ہے وہ مونسٹیرا کا ہے اس میں بھی آپ دیکھو ہر لیف کے بعد ایک نوڈ ہے وہاں سے روٹس نکلتی ہیں جن کو ایریل نوڈس بولتے ہیں اور جو ایریل روٹس ہوتی ہیں ان سے ہی آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہو وہاں سے کٹ کریں اور مٹی میں لگاتے ہیں تو بہت جلدی آپ کے پاس نیا پلانٹ ریڈی ہو جائے گا مٹی میں نہ بھی لگانا چاہیں تو پانی میں رکھ دیں تو بہت ایزی لی یہ پروپوگیٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح منی پلانٹ ہے منی پلانٹ کی بھی روٹس جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ خود سے ہی نکل آتی ہیں تو ان کو بھی لگانا بہت آسان ہے اگلا جو پلانٹ ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کا ہے سنگونیم یہ وائن میں بھی ہے دواف میں بھی اس میں کلر ویریشنز آپ کو مل جائیں گی تو ان میں بھی ایریل روٹس ہوتی ہیں وہاں سے کٹ کر کے اگر آپ کہیں بھی لگائیں گے تو وہ لگ جائیں گی یعنی کہ آپ کو کٹنگز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ جسٹس کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں یا پورے پورٹ کو نکال کے یا پھر آپ چاہیں تو اس طرح سے اس کے ایک ایک جو برانچ ہے اس میں روٹس ہوں گی ان کو بھی لگائیں گے اور آپ کے پاس کافی سارے اس کے پلانٹ جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے بہت جلدی یہ بشی ہو جاتا ہے اور اس کی جو مزید برانچیز ہیں وہ نکل آتی ہیں اور ان کو گرو کرنا بھی مہت ایزی ہے تو یہ سارے وہ لش گرین پلانٹس ہیں جن کو آپ بہت ایزیلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو اس کے بعد سب سے ایزی ٹو گرو پلانٹ جو ہے وہ فرن کا ہے اور ان کو ڈیوائیڈ کرنا بھی سب سے آسان ہے فرن کی کوئی بھی ورائیٹی ہو ان سب میں ٹیوبرز نیچے ہوتے ہیں اور ان ٹیوبرز سے آپ ان کو جیسے مرزی جو ہے وہ جتنے دھیر سارے پلانٹ ان کے ریڈی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو ان میں وائٹ کلر کی اس طرح کی ٹیوبرز ہوتے ہیں مٹی کو نکالیں اس کے بعد ایک ایک ٹیوبر کو بھی آپ لگا دیں گے تو آپ کے پاس ایک پوٹ میں سے دس سے بیس پلانٹ جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے اور بہت جلدی سیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی منت بہت اچھا ہے ان کی گروت کا تو آپ کو اگر ڈیوائیڈ کرنے ہیں یہ سارے پلانٹ تو آپ ڈیوائیڈ کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس دھیر سارے پلانٹ جن کے ریڈی ہو جائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دینا چینل پر نیو ہوں تو سبسکرائب کر لیں بیل کے ساتھ تاکہ اپ ڈیٹس اور نوٹیفیکیشنز آپ کو اسی طرح ملتا رہے سو کیپ گارڈننگ ہیپی گارڈننگ ملیں گے پھر نیکس کسی اور فیڈیو میں اللہ حافظ